چودہ آگست کو بنائی گئی آمنہ اور رئیس کی بیڈروم سے وائرل ہونے والی سیلفی نے بھنڈا پھوڑ دیا ابھی آپ کے ساتھ وہ سیلفی بھی شیئر کریں گے گیسٹ ہاؤس کے روم نمبر تھری میں رئیس اور آمنہ کی نئی سی سی ٹی وی فوٹیج نے تحلقہ مچا دیا رئیس پچھلے آٹھ مہینوں میں آمنہ کو ایزی پیسہ کے ذریعے لاکھوں روپے کیوں بیٹا رہا آمنہ رئیس کو بلیک میل کر کے پیسے کیسے منگواتی رہی پہلی بار وکیل صاحب نے سارے ثبوت عوام کے سامنے رکھ دئیے ابھی آپ کے ساتھ وکیل صاحب کا تازہ ترین اور ہولناک بیان بھی شیر کریں گے آج آمنہ کو عدالت میں لایا گیا تو دیکھیں پھر کیا ہوا آمنہ اور فران کے ساتھ پولیس کا کیا رویہ تھا اور جاج صاحب نے کیا فیصلہ سنا دیا پہلی بار اصلیت کھل کر سامنے آگئی آمنہ کی چودہ اگست کی سیلفی نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے سیلفی کس کے ساتھ لی گئی اور کس کمرے میں لی گئی سیلفی میں فہش حرکت کیا کی گئی کہ آمنہ بری طرح سے پھنس گئی رئیس کے موبائل فون سے آمنہ کی چودہ اگست والے دن کی یہ سیلفی براند ہوئی جس میں آمنہ نے اپنے بال گرین کی ہوئے تھے رئیس نے آمنہ کی یہ سیلفی اپنے دوستوں کو بھی دکھائی تھی اور رئیس نے اپنے دوستوں کو سینڈ بھی کی تھی اب رئیس کے دوستوں نے آمنہ کی مسکراتے ہوئے سیلفی پولیس کو دے دی ہے جس کے بعد اب آمنہ کی شامت آ چکی ہے آمنہ جو خود کو بے قصور کہہ رہی تھی اب اس سیلفی نے آمنہ کو بری طرح پنسا دیا اور اب یہ سیلفی ثبوت کے طور پر جمع بھی کروا دی گئی ہے آمنہ نے پولیس کے سامنے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا اور وہ بڑی ہی کونفیڈنٹ تھی اور اس کا کہنا تھا کہ وہ رئیس کو نہیں جانتی کہ رئیس کون ہے اور کیا کام کرتا تھا اور رئیس ان کے گھر پر اس طرح سے کیوں آیا لیکن اب رئیس اور اس کے دوستوں کے موبائل فون سے اب آمنہ کی جو فہش اور اس طرح کی تصویر اور ویڈیوز برامد ہوئی ہیں اس کے بعد اب آمنہ بری طرح سے پھنس چکی ہے اس کے علاوہ پولیس نے ایک اور اہم ثبوت بھی حاصل کر لیا ہے کہ ایزی پیسہ اور جیز کیش کے اکاؤنڈ میں آمنہ لاکھوں روپے رئیس سے مگواتی تھی آمنہ کے ایزی پیسہ اکاؤنڈ میں رئیس کے ایزی پیسہ اکاؤنڈ سے مہانہ لاکھوں روپے بھی بھیجے جاتے تھے اس کے علاوہ رئیس کے موبائل فون سے آمنہ کی واش روم سے وائرل ہونے والی کچھ تصویر بھی موجود ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ آمنہ خود ہی رئیس کو وہ تصویر اور ویڈیوز بھیجتی تھی اور رئیس کو بلیک میل کر کے اس سے پیسے مگواتی تھی ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ابھی سب سے پہلے وکیل صاحب کا یہ بیان بھی سنیں جس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ آمنہ قصوروار ہے اور پاکستان میں آپ کسی بھی طرح کر کے جو گہرت کے نام پر قتل کیے جاتے ہیں ان کا کوئی بھی جواز نہیں بنتا کیونکہ پہلے آمنہ کے ہی اس کے ساتھ ریلیشنشپ تھا اور اب جبکہ وہ قتل ہو چکا ہے اس دنیا میں موجود نہیں ہے تو اب اس کیس کو گہرت کے نام پر قتل کرنے کے حوالے سے منصوب کیا جا رہا ہے اور اگر ایسا ہے بھی تو تب بھی یہ بقیدہ اپنی سزا پوری کریں گے لیکن اب چونکہ ریالیٹی سامنے آ چکی ہے ثبوت سب کچھ کھل کر سامنے آ چکی ہیں کہ یہ آمنہ جو اتنی معصوم بن رہی ہے اس کے آپسی بیانات ہی نہیں ملتے اور جو اس نے پولیس کو پہلے دن بیان ریکارڈ کروایا تھا اور آج جو بیان ریکارڈ کروایا ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور اب یہ میاں بیوی ہی ایک دوسرے کو پھنسانے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ نیا ڈراما رچا رہی ہیں ابھی سب سے پہلے یہ کلیف سنیں اس میں بہت شکریہ آپ نے ایک حساس اشکر پر بات کرنے کا موقع دیا ہے بینگے مسلم اور کسی بھی ریلیجن سے آپ تلق رکھتے ہو کرچینیٹی سے ہو کوئی اور مذہب ہو کسی ایک زندہ زیرو شخص کی دوسرا شخص جان نہیں لے سکتا یہ ہر قانون میں ہر مذہب میں غیر قانونی ہے غیر شریح ہے ہم اپنے اسلام میں دیکھیں تو آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ حجت الویدہ دیا تو اس میں آپ چارٹر ان کا پڑھیں تو وہ انٹرنیشنل ہومر ایڈ چارٹر ہے جسے پوری دنیا نے ڈاپٹ کی ہے اور پھر اسی کی آگے شیپ ہمارے پاس پاکستان میں آئینے پاکستان پلے سی ڈی آر ریپورٹ میں سب کچھ کھل کر سامنے آ چکا ہے آمنہ نے رئیس کو سو سے زائد فون کال کر کے بلایا تھا اور پھر بیڈ روم میں دونوں نے رنگ ریلیاں بھی منائی تھی حادثے سے آٹھ دن پہلے کی سی ڈی آر ریپورٹ سب کے سامنے کھل کر آ چکی ہے آمنہ اور رئیس کی بیڈ روم سے وائرل ویڈیو ہی رئیس کے قتل کی وجہ بنی ہے ہوا کچھ یوں تھا کہ رئیس آمنہ سے جان چھڑوانا چاہتا تھا لیکن آمنہ بار بار رئیس کو ملنے اور بیڈ روم میں آنے کے میسیجز اور کال پر کال کر رہی تھی آمنہ نے رئیس کو کال کر کے کہا تم ایک بار میرے پاس بیڈ روم میں آ جاؤ اس کے بعد ہم یہ کام چھوڑ دیں گے اور دوبارہ کبھی بھی نہیں ملیں گے رئیس آمنہ کے گھر آیا تو آمنہ اسے معمول کے مطابق اپنے بیڈ روم تک لے گئی لیکن بیڈ روم کا دروازہ کھلا رہ گیا آمنہ کے سسر نے دونوں کی ویڈیوز بنا کر فران کو بیج دی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ آمنہ تمہاری گیر مجودگی میں گیر مرد کے ساتھ کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے اور ابھی یہ ویڈیو حارسے سے آٹھ دن پہلے کی تھی اس دن فران کے سامنے آمنہ اور رئیس کی ساری پول کھل چکی تھی جب سسر نے ویڈیوز بنانا شروع کی تو رئیس سیڑھیوں سے کود پڑا جلد بازی میں رئیس کا موبائل اور واج آمنہ کے پاس وہیں پر پڑا رہ گیا اس سب کے بعد بھی آمنہ نے رئیس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور آخر کار رئیس کو مروا دیا موسیقی